تنہا ہی صحیح لڑتو رہی ہے اکیلے ایک بارہ سال کی بچی جو ابھی زندگی کے نشیب و فراز سے نواقف ہے جسے زندگی کے صحیح معنی نہیں معلوم جسے نہیں معلوم کہ یتیمی کے تیز آندھیوں کی تھپڑ کتنے سخت پڑتے ہیں جسے نہیں معلوم کہ بہن بائیوں کی مخلص محبت کا گنسلہ تنکا تنکا بکھرنے کو ہے جسے نہیں معلوم کہ باپ کی شفقت کا گھنا سایا محض ماں کی موجودگی تک ہے عورت ہوں کھلونا تو نہیں ہوں کہ تم جب چاہو ہاتھ کو موڑو کہ میں نہ چیخوں نہ چلاؤں نہ ستم تمہارے دنیا کو بتلاؤں کہ تم جب چاہو کسی کے بھی نام کا سندور میری مانگ میں بھر دو کہ سن لو تم کہ گڑیا نہیں ہوں میں کہ تمہارے ہر این کا جواب پھتر سے دینا ہے کہ اب خود پہ بولنے والوں کا موہ اب لفظوں سے نوچنا ہے محض آپ تصور کیجئے وہ وقت جب چھوٹے سے بچوں کے سروں سے ان کا ماں کا سایا ہٹ جائے اور سودیلی ماں ممدہ کی محبت دینے کے بجائے ظلموں کا پہاڑ توڑ دے تو ان ننے سے دلوں پہ کیا گزرتی ہے وہ باپ جو دن میں بچوں پہ واری واری جاتا تھا اب یہ محض ایک بوجھ ہے ان کے لیے اور اپنے سروں سے بوجھ اتارنے کو ننے ننے خوابوں کا قتل کر دیا گیا جن ہاتھوں نے ابھی کلم اٹھانا تھا ان ہاتھوں میں سسرال کے جھاڑو بردن تھما دیے گئے جن ہاتھوں میں کلم کسی آہی لگنی تھی ان ہاتھوں میں کسی کے نام کی مہندی سجا دی گئی کہ زندگی ستم در ستم اپنے نشتر برساتی رہی یہ وہ بچی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی لیکن اب یہ بولے گی اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے بولے گی اپنے بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی یہ وہ بچی جس نے دنیا کی تیز آندھیوں کا سامنا کرنا سیکھ لیا یہ وہ بچی جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ لیا اپنے شہر کی بیماری کی وجہ بننے کے تانے کو اپنی طاقت بنانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے دنیا کی تیز آندھیوں کا سامنا کر کے اور صبح شام ایک کر کر اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینی ہے تنہا ہی صحیح لڑتو رہی ہے اکیلے تھک کے گری ہے ابھی ہاری تو نہیں ہے کہ یہ میری والدہ جنہوں نے ہمارے لیے دنیا کی کڑی دھوپ کا سامنا کر کے اور اپنے محنت کے بلبوتے پر نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی ایک بہترین زندگی دی اور دنیا کو یہ پتلا دیا کہ ایک عورت باوقت ضرورت اپنے بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں بن سکتی ہے یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں یہ کہانی ہر دوسری عورت کی ہے یہ سنف نازو کی نہیں سنف اہن بھی ہے کہ یہ منیبہ مزاری کی طرح اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیتے اور آئرن لیڈی کا لکب پاتے ہیں کہ وہ رمشہ بنی اور اپنے مسخ چہرے کو دنیا کی پہچان بنایا یہ کہانی ہے مختارہ مائی کی یہ کہانی ہے ستارہ بروچ کی یہ کہانی ہے مریم مختار کی یہ کہانی ہے بیگم رانا لیاقت علی خان کی وجود زنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو شکریہ